اسلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ یہ میرے گرمیوں کے آنسٹری سوٹ ہے اور یہ بریزی کے ہے جیسے کہ میں نے آن لن مگوائے تھے آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا ان کے ساتھ ڈوبٹے نہیں تھے تو میں نے ڈوبٹے ان کے ساتھ یہ میچ کی ہیں تو یہ اس کے ساتھ میں نے یہ ڈوبٹا کیا ہے اب میں اسے ٹیلر کے پاس جا کے سٹیچ کروانے لگی ہوں اب جس طرح ہی یہ سٹیچ ہو کے آئیں گے پھر میں آپ کے ساتھ وہ بھی ویڈیو شیئر کروں گی کہ یہ کس طرح سے سٹیچ ہو کے آئے ہیں تو یہ جی اس کے ساتھ میں نے لیسے وغیرہ لیے ہیں یہ اس کے ساتھ چونٹوالر ڈوبٹا لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا اس طرح کا ڈوبٹا لیا ہے یہ ڈائی کے بعد تھوڑا سا نا اس طرح ہو گیا ہے تو یہ اس کے ساتھ میں نے لیسے لیے ہیں تو چلیں جی فرینڈز یہ جب سٹیچ ہو کے آتے ہیں تو پھر آپ کو وہ بھی ویڈیو دکھ کہ یہ کس طرح کے سٹیچ ہوئے ہیں میں نے ڈیزائننگ کیسی کروائی ہے اور کیا کیا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تو چلے جی اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ٹیلر کی دکان پر آ چکی ہوں اور کپڑے میرے سارے سٹیچ ہو چکے ہیں اور یہ جی ٹیلر کی شاپ ہے چلیں گھر جا کے کپڑے دکھاتے ہیں میں نے جی فرینڈ ڈریس ہمارے سلکے آ چکے ہیں اور ٹیلر کا میں نے آپ کو دکھا دیا ہے تو یہ جی اس طرح کے اس کی سٹیچ کروائی ہے میں نے تو چلیں اس کی ساری ڈیٹیلنگ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے یہ ساری پلیٹنگ اس کے اندر یہ کروائی ہے پھر یہ جو لیس میں نے تھی یہ اس کے اوپر لگوائی اور یہ جو لیس تھی پھر میں نے اس کے اندر لگوائی کلیڈ لوا کے اس کے اندر یہ لیس ہے ساری ٹھیک ہے یہ جی ساری اسی طرح کے میں نے اس کے بازو بنوائی ہے اور اس کا یہ جی اس طرح کا گلہ ہے گلہ میں آپ کو ڈیٹ سے دکھاتی ہوں ذرا تو گلے کی آپ ڈیزائننگ چیک کر سکتے ہیں یہ جی اس طرح کا اس کا گلہ ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح بنوا سکتے ہیں اپنے ٹیلر سے کہہ کے یہ بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے اور یہ اس طرح اس کے آگے سے بٹن لگوائی ہے اور ایک سوٹ کی لکس بہت پیاری لگی ہے مجھے اور بیک اس کی بلکل سنپل تھی بیک سے یہ اس طرح کا ہے اور یہ جس کی ٹراؤزر کی مرائیٹری ہے ٹراؤزر کی مرائیٹری میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جس کی ٹراؤزر کی مرائیٹری آپ دیکھیں یہ یہاں سے سیدھے پلیٹس ہے اور یہاں سے اس طرح کے پلیٹنگ ہوگی ہے سوٹ جی بہت ہی خوبصورت لگا ہے سمڈرس ہے آج چلیں جی آپ کو اس کے ساتھ ہی میں اپنا نیکسٹ دکھاتی ہوں کہ وہ کیسا لگا ہے اور اگر آپ نے اس طرح کا سٹیچ کروانا ہے تو آپ یہ ڈیزائننگ ٹیلر کو دیکھیں تو اس طرح کی ڈیزائننگ آپ کروا سکتی ہیں اور یہ جو تھی یہ چکن کی ساری مرائیٹری ہوئی ہے بریزے کی آن لین میں نے مکوایا تھا آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ بریزے چکن کا سوٹ ہے یہ جی ہمارا نیکسٹ ڈیس ہے اور یہ جی اس طرح کا کچھ اس طرح کی اس کی لک ہے تو چلیں جس کی ڈیٹیلنگ کی طرف چلتے ہیں تو یہ اس طرح کا اس کا یہ میں نے نیچے سے اس کا رکھوائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ پلیٹنگ ہے اور یہاں سے یہ چھوٹی چھوٹی جو سموسیاں آسکر ڈلتی ہیں اور یہ ٹیشو کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیشو کی ڈلی ہوئی اور نیچے میں نے یہ والی لیس جوڑ کے اندر رکھوائی ہے پھر اس کی طرح اسی طرح یہ کلیڈلوا کے اس کے اندر بھی لیس لکھوائی ہے ادھر بھی لیس لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس طرح سے اس کا گیرہ بنا ہوئے ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اگر اوپر چلتے ہیں تو اس کا گلے کی طرف جاتے ہیں تو یہ جی اس کا گلہ ہے اس طرح گلے کے اندر بھی یہ لیس ہے اور یہ جو اس کی جو سموسیاں ہیں یہ اس طرح سے آ رہی ہیں راؤن میں یہاں تک بس ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور بازو بھی اس کے سیم اسی طرح سے ہیں اور یہ جس کے بازو ہو گئے اور یہ اس کا فرنٹ ہے اور اس کا بیک بھی اس کی سادھی ہے اور یہ جس کا ٹروزر ہے ٹروزر اس کا سمپل ہے کپڑا اتنا نہیں بچا تھا تو ٹروزر پہ اتنی زیادہ امرائیڈری نہیں ہو یہ دیکھ سکتے آپ ٹروزر اس کا اس طرح سے ہے ٹھیک ہے جو یہ ہمارا سیکنڈ ڈریس تھا جس طرح جس طرح سارے گرمیوں کے کپڑے میرے سٹچ ہو کے آتے جائیں گے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ کسی ڈیزائننگ اور ساری چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے جاؤں گی چلیں جی نیکس ڈریس کی طرف چلتے ہیں نیکس ڈریس کون سا ہے اور اس کا ڈبٹا چونٹ والا تھا میں نے فرنٹ پہ آپ کو دکھا دیا ابھی میں اس ٹائم یہاں پہ نہیں رکھا ہوا بلو کلر میں اس کا ڈبٹا ہے لینجی فرنٹ یہ میرا نیکس ڈیزائن ہے اور یہ میرا نیکس سوٹ ہے اس کے بعد جی آپ کو راجبری کے سوٹ بھی میرے پاس آ چکے ہیں وہ میں نے سلوانے ہیں تو اس کو میں آپ کو تھوڑا سا وہ بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ جی اس طرح سے اس کی بھی پلیٹنگ کروائی ہے نیچے یہ میں نے نیٹ لگوائی ہے نیٹ کی ساری اس طرح سے میں نے یہ چونٹ بنا کے جیسے فل بنتی ہے اس طرح سے بنا کے تو یہ جی نیچے اس کے لگوائی ہے اس کے سائیڈوں پر لیس لگوائی ہے ساری تاکہ یہ تھوڑا سا یونیک لگے تو بازو بھی اس کے سیم اسی طرح سے ہے اور اس کے گلے کی طرف جائیں تو اس کا گلہ بھی سیم اسی طرح ہے گرمیوں میں سیمپل سیمپل ڈیزائن اور اچھے لگتے ہیں نیٹ کی ساری چونٹ کے ساتھ جی جی گلہ بنا ہوگا ہے اس کا تو آپ سوٹ سے ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس گھر میں کوئی ایسے چھوٹی موٹی چیزیں ہیں تو آپ گھر میں بھی سٹیچ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ٹیلر سے سٹیچ کروایا ہے تو یہ جی اس کے ساتھ یہ ٹروزر ہے ٹروزر بلکل سیمپل ہے کیونکہ ٹیلر کا کہنا تھا کہ کپڑا نہیں بچا تو یہ جی میرے تینوں ریس میں نے آپ کو دکھا دیئے تو چلیں اب میں آپ کو راجبلی کی تھوڑی سی لک دکھا دوں جو میں نیکس چپ یہ سلکی آئیں گے تو پھر میں آپ کو ان کا بھی دوں گی کہ یہ کس طرح سے سلیں ہیں لیں جی فرینڈ یہ راجبلی کے ڈریس ہیں تو یہ جی انہوں نے بڑی اچھی پیکنگ کی ہے راجبلی کے سوٹوں کی اور یہ جی ایک ڈریس ہے جو کہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ میں اب لیتی ہوں نہیں لیتی تو قریبن لے ہی لیا ہے کیونکہ یہ میری فرینڈ کے پاس آتے ہیں تو وہ جب سوٹ آتے ہیں کہ آپ پسند کر لو یہ لیسز بین کے ساتھ ہیں پھر اس کے ساتھ یہ جی اس کا سبتہ ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے تو اسی طرح میں آپ کو نیکسٹ بھی دکھاتی ہوں کہ نیکسٹ کیس ہے ایک جی یہ ڈیزائن ہے پرائزز کی یہ ہے تو یہ تھوڑی سی لیسٹ نہیں ملے گی کیونکہ فرینڈ ہے تو ذائر سی باتیں تھوڑی سی لیسٹ کرے گی تو یہ جی ایک ڈیزائن یہ ہے یہ اس کی فرنٹ ہے دیک ہے اور یہ جی جو میں لوں گی اس میں سے جو بھی سٹچ کرواؤں گی وہ آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو ضرور شیئر کروں گی پھر اس کے بعد جی میرے پاس یہ ایک ڈیزائن ہے نمبر نیچے منچن کر دیتی ہے اپنی دوست کا تو وہ اپنے گروپ میں اگر کسی نے شامل ہونا ہے تو راجبری کا جیسے بوکس آتا ہے وہ شیئر کر دیتی ہے اور اس میں سے سوٹوں میں سے لیس بھی کرتی ہے تو یہ جی یہ ڈریس ہے اس کے بعد جی یہ ڈبٹا ہے اور یہ جی ڈریس ہے بلو کلر کا بہت پیارا کلر ہے تو ادھر ذرا ڈارک لگ رہے لیکن اتنا ڈارک نہیں ہے تو یہ جی چکن کاری میں ہے اور یہ اس کے ساتھ انہوں نے لیس بغیرہ بھی دی ہو جائے تو آپ دیکھیں کون سا میں لیتی ہوں کون سا سٹیچ کرواتی ہوں تو انشاءاللہ ویڈیو شیئر کروں گے چلیں جی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تو دعا مجھے یاد کرئے گا اوکے جی اللہ حافظ